لارڈی میچ بریفنگ کے لیے پہنچ نہ سکے یعنی کہ تحریک انصاف کے سرسٹھ عراقین غیر حاضر رہے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں عجیب بالکل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائے گیا تھا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے جس میں سردار کی انتخاب جو آج ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بریفنگ بھی تھی اور مطاورت بھی تھی اور نائنٹی شارہ پہ جو اجلاس جو بلائے گیا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹھ سٹھ عراقین ہیں وہ اس میں غیر حاضر رہے ہیں جس میں سٹھ جو خواتین نشیسے مقصود نشیسوں پہ کامیاب ہونے والی خواتین تھی وہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چالیس جو جنرل نشیس پہ کامیاب ہوئے عراقین ہیں ان کی تفصیلات اس میں شامل ہیں اور جو جار ان کے اقلیتی نشیسوں پہ کامیاب ہوئے تو ان میں سے ایک امیدوار جائے وہ بھی غیر حاضر اس میں رہے اور ہو سکتا ہے کہ ان عراقین کی غیر حاضری کا صدارتی انتخاب پر بھی اثر انداز ہونے کا بھی خرص ہے کیونکہ جو سردار عثمان بزدار جو وزیرالہ پنجاب ہیں ان کی جانب سے یہ اجلاس تھا اور تمام تر بریفنگ اس اجلاس میں دی گئی ہے کہ تمام عراقین جو ہوں اپنے ووٹ کا بہترین استعمال کریں اور قانون کے مطابق جو ووٹ ہے وہ کاس کیا جائے کسی قسم کا جو ووٹ ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے اور ہر جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے اس کو پنجاب اسمبلی میں بروقت پہنچنے کی ہدایہ جو ہیں وہ بھی جاری کی گئی ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ متعدد عراقین جو ہیں وہ اس اجلاس سے غیر حاضر پائے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں نمبر گیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے فن کرتی ہے اس الیکشن کو اور کتنے ان کو جو ووٹ ہیں وہ کاس کیا جا سکتے ہیں